رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا محل ہے جس کے اندر کھڑے ہوکے دیکھیں تو باہر سے سارا کوئی نظر آتا ہے اور محل کے باہر کھڑے ہوکے دیکھیں تو اندر کا سارا حسن دکھائی دیتا ہے تو حضور توجہ دیلاتی تھی تو صحابہ میں شوق پیدا ہوتا تھا یار رسول اللہ کس کو ملے گا ویسی دنیا میں بھی بندہ کو اچھا گھر دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار کتنا اچھا نقشہ ہے کس کو صورتی سے بنایا اور جب حضور ذکر کریں اور جنت کے محل کا ذکر کریں شوق صحابہ کا تبانہ ہوتا تھا عرض کی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ملے گا تو نبی پاک نے چار باتیں دیان کی فرمایا ایک وہ بندہ جو اچھی بات کرے اقول اللہ سے مسئلہ لوگوں سے اچھی بات کہے وہ ہمیشہ معاشرے میں بری خبریں ہی دینے کا دی نہ ہو لوگوں کی عیم جو ہی اس کا مزاج نہ ہو اچھی بات کریں اور دوسرا رسول پاک نے فرمایا کھانا کھلائیں اہل ایمان کی دھاوتیں کریں اور تیسرا فرمایا کس رف سے روزہ رکھیں اور چوتھا فرمایا جب لوگ نین کے مزے لے رہے ہونا تو یہ اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کریں ساون کی کالی راتوں میں جب بھونڈا باندھی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے اور کسی نے کہا تھا رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی سوتے آویان جگاوے فرمایا جب لوگ خواب خدگوش میں ہو نیند کے مزے لے رہے ہو تو رب کے بندے اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتے واللزین یبیتون لربیہم سجدن و قیامہ یہ چار چیزیں جن لوگوں میں پائی جائیں حضور فرماتے انہیں وہ آلی شان مہن ملے گا جس کی تعریفیں گویا خود رسول کریم نے بیان فرماتے ہیں ملے گا